جو تیلی کو لے کر کے دوسرا سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سر تیلی کا کون سا ایسا ورزن ہے جس میں جی اسٹی اپلیکیبر ہے تو بڑا آسان سوال ہے لیکن جو بیگنرز ہیں ساید ان کو جواب نہ معلوم ہو یا آپ بھی اگر تیلی کو پہلی بار یوز کر رہے ہو تو شاید اس جواب دے پانا آپ کو ساید پوسیبل نہ ہو اس بات کا اور کئی بار تیچرز بھی کنفیوز رہتے ہیں اس بات کو لے کر کے کیونکہ وہ پہلی بار جب تیلی پڑھانے جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ تیلی کے ہر ورزن میں جی اسٹی اپلیکیبر ہوگا اور کئی بار تو پرانا ورزن رکھے رہے ہوتے ہیں جس میں جی اسٹی چالو کر پانا ہی سمبھو نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ لیٹسٹ ورزن ہے اور اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم سکٹی فور بٹ کا ہے تو اس میں تیلی پرائیم انسٹال ہو سکتا ہے ہاں آپریٹنگ سسٹم سکٹی فور بٹ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ ای آر پی نائن یوز کر رہے ہیں تو ای آر پی نائن میں میریموم آپ دیکھیں یہاں پر اس کے پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ تیلی کے کون سے ورزن میں آپ ورزن کیسے دیکھ سکتے ہیں لیکن تیلی کے کون سے ورزن میں جی اسٹی اپلیکیبل ہو سکتا ہے تو دیکھیں تیلی کا جو سکس پوائنٹ سے اوپر کا ورزن ہوگا سکس پوائنٹ زیرو سکس پوائنٹ وان سکس پوائنٹ ٹو ایسے کچھ کر کے جو ورزن آئیں گے ان میں آپ کو جی اسٹی اپلیکیبل آپ کر پاؤ گے لیکن اس سے پہلے کے جو ورزن ہیں پرانے ورزن جو آپ یوز کرتے ہو تیلی ای آر پی نائن میں تو وہ جو ہے اس میں آپ نہیں کر پاؤ گے یہ یاد رکھئے گا یا اگر آپ تیلی نائن یوز کرتے ہو اور سوچ رہے ہو کہ اس میں میں یوز کر سکتا ہوں تو یہ سب پاؤسیبل نہیں ہے جی اسٹی نہیں اپلیکیبل ہوگا جب تک کہ آپ سکس پوائنٹ سے اوپر کا ورزن آپ یوز نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھئے گا پرائیم میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے پرائیم میں تو آلریڈی اس میں جب بھی آپ جائیں گے تو جی اسٹی اس میں اپلیکیبل کر سکتے ہیں کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہ بھی confusion دور ہو جائے گی آپ کی کہ جی اسٹی اپلیکیبل کیوں نہیں ہو رہا ہے کئی بار تو آپ پرانا ورزن یوز کرتے ہو تو اس میں جی اسٹی اپلیکیبل کہاں سے ہوگا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے نا